اس لئے ہم جا آپ سے ساتھوں پر اعرض کر رہے ہیں کہ امید احلی کے حفاظ اکرام سے کہہ رہا جاتا ہوں کہ یہ رمضان میں اللہ کا راستہ بلک اللہ کا خوبہ تمام کریں تاکہ ان جذریہ سے سرالی کی سنت ہے جگہ زندہ ہو اور مزید آپ سے اعرض کرنا ہے جاتا ہوں کہ اپنی مزیدوں میں اس بات کا پورا ہے تمام رکھیں کہ رمضان کے اختتام کب قرآن چلے یہ بہت ضروری بات ہے بہت ضروری بات ہے اللہ جزائے خیر جز مہانا مفتی ابو القاسم متضیر آلی کو اس بات کے طرف بہت توجہ دی انہوں میں بدوائی لوگوں کو کہ وہ جس طرح قرآن ترابی سننے تھے اس طرح قرآن کا پورا کرنہ بھی سننے تھے میں آپ سب سے اعرض کر رہا ہوں اور اس کا پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا احتمام کریں عام طور سے دیکھا جاتے گا اسفارزی کرام پندرہ دن میں دن دن وہ قرآن ختم کر کے اپنا کمال سمجھتے ہیں اور یہ قرآن کو بگاڑتے ہیں ان کے حروبوں کو ان کے حروبوں کو جو ہے کچلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے کہ ہم نے قرآن جو دن میں ختم کر دیا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں اندشاء گناہ کی ملنے کا تو ہے عجر کی تو کوئی امید نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ بات ہے یہ قرآن تدبر کے ساتھ غور کرتے ہوئے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پورے رمضان قرآن کو احتمال کر دیں احتمال کر دیں ہوتا ہے اس سے ایک بھی قرآن ختم کریں اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پورے رمضان پڑھیں گے تو آپ کا آپ کا مجمع اور آپ کی عوام وہ آفی رمضان تک تراجئے کے حملے مشغول رہیں گے ورنہ تم اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ جسی میں قرآن ختم کر کے اراندرہ کیف سے تنہیں اپنے تراجئے ختم کر دیں پھر آپ کا مجمع آزاد ہو کے بازاروں میں پھرے ہمارا فائدہ ختم ہو گیا ہے یہ تو پورا مہینہ رمضان کا ہے پورا مہینہ عبادت کا ہے شہیاتین قید کر دی جاتے ہیں تاکہ مسلمان کو عمل میں اور زیادہ حساویس پیدا نہ ہو عمل میں اور اس کا شوق مڑھے مگر ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے جس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیطان نفس کو اتنا پلا دیتا ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے لیکن وہ شیطان کے کام اور اس کی غفلت نفس کے ذریعے سے عمال پر عمال پر جہے وہ غالب رہتی ہے انہیں بتاقی سے عرض کرنا آپ سب سے آپ میری بات یاد رکھئے گا میں آپ تمام دہلی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے آئیمہ سے مساجد کے درخواست کریں کہ ہمیں پوری رمضان کرائیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دو قرآن سنائیں دو قرآن سنائیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ مشقق میں پڑھیں نہ دوسروں کو مشقق میں ڈالیں جو ہمیں سننے سے ہٹے گا وہ مشقق بن جائے کوئی ضرورت نہیں آپ کو دو قرآن سنائیں نہیں کی آپ پورے رمضان ترحالی پڑھیں اور ترطیل کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور ترحفظ کو صحیح کرتے ہوئے ہر قاری کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اس طرح پڑھے کہ اس کے سننے والوں کا قرآن صحیح ہو جائے اس کے ذریعے سے نماز تعلیم ہیں عیمہ کے ذمہ داری ہے رکو کی تعلیم قیام کی تعلیم قومے کی تعلیم سجدے کی تعلیم یہ کتابوں سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے کی جائے عمل سے اسی طرح صحیح قرآن پڑھنے کی تعلیم بھی عیمہ اکرام رفض اکرام وہ بھی تراویر سے عوام کو قرآن درست کرائیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہیں تراویر میں انہیں عیمہ کا جو آئیستہ پڑھتے ہیں اور تراویر کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پڑھنے سے ہمارا قرآن درست ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وفال کے دلائے خیراتہ فرمائے کہ جن کی قرآن لوگوں کے قرآن کے درست ہونے کے ذریعہ بنتی ہوں یوں بھی قرآن کا یہ حق ہے اس طرح چھے ٹھے جس طرح جہے سر جنت کے درجوں پر جس طرح چھے ٹھے قرآن بڑھا کرتا تھا تو اس نے مطاقیسہ حیث عائشہ فرمائے رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ جس آسمی نے ایک رات میں قرآن ختم کر دیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے حیث عائشہ فرمائے حیث عائشہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو اللہ کے لئے پہنچے سے پڑھتے ہیں عزاد کے آیتوں پر روتے ہوئے سواد کے آیتوں پر امید کرتے ہوئے اور عزاد کے آیتوں پر آمانتے ہوئے میرے دوستو عزیزوں ہماری آپ سب سے درخواست ہیں کہ آپ اپنے تمام شہر کی مساجد کے اہمہ سے درخواست کریں اور میری اہمہ سے درخواست کریں کہ یہ خود بھی مشغول رہے قرآن میں اور اپنے اپنے مقتجیوں کو بھی آخر رمضان تک تراجع کے ذریعے قرآن کی سننے میں مشغول رہے ہیں بہت فاضح اکرام ہوتے ہیں جی مجھے گھر جانا ہے پچھتے جاؤں گھر کیا بات ہے آپ کو گھر جانا ہے تو آپ پندرہ دیموں قرآن کیوں ختم کر رہے ہیں آپ پندرہ دیموں کو سوا کے چلے جائیے دوسرا سنہا دیں گے پندرہ دیموں کو پندرہ دیموں کو کیا رہی ہے نہیں مجھے میرے یہ بات سنیم آتی نہیں ہے بالکل کہ آپ قرآن کو ناقص کر کے اور اپنے مقتجیوں کو تھکا تھکا کر کیا فردہ ہے کسی کو فتم ہوگا کن تیم بارے پڑھیں گے وہ کھڑے دیوار پہ ساہرے سے پھتا ہے نہیں ان کے نماز کو کیا حال ہوگا کیا بنے گا نماز بیٹھ کے پڑھ رہے کوئی حضر نہیں ہے کہ جی کیوں جی بیٹھ کے پڑھ رہے بیٹھ کے لنبی لنبی رکھات ہو رہے ہیں جب رکو گر خڑے ہو جائیں گے یہ تماشے ہوتے ہیں مزیدوں میں ہاں ساتھوں آپ سے کہہ رہا کسی عمل کو کھیل بنانے سے کیا فائدہ ہے بیٹھے بیٹھے ہیں ابھی تو رکو نہیں ہو رہا سوچو قیام اللہ کے سامنے رکو گر خڑے ہو جائیں گے یہ وہاں ہوتا ہے جہاں کا عمل سے نزیادہ ہوا ہے وہاں ہی ہوتا ہے یہاں آپ سے تاقیت ہے کہ آپ حضرات اس کا خیال دیں اور بہترین موقع تو اللہ کے راستے میں نکل کے ترحیق آئے حدیث میں آتا ہے من قرآل فعایت فی سبیل اللہ قتب اللہم نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین کیا عجیب ہے آیت کہ جالبین اللہ کے راستے میں نکل کر ہزار آیت قرآن کی پڑھ لے اللہ اس کا نام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جماعت میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں کس نے بڑی فضیلت ہے ہزار آیت جماعت میں نکل کر پڑھ لے اس کیلئے فضیلت ہے اگر آپ قرآن بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ختم کر لیں یہ فضیلت نہیں ہے بے شک عجر ملے گا جتاں ہی لے گا لیکن جتاں فضائل احادیث میں اور قرآن میں اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کے ہیں اللہ کی قسم و حرمین کی عبادت سے کہیں زیادہ آئیں قرآن جیس بے شمار ملیں گے آپ کو اس میں اس کے علاوہ روایتیں بے شمار ملیں گی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت مدینہ منورہ میں رہ کر یا حر مکہ میں رہ کر اللہ کے راستے میں نکل کرنے سے افضل ہے کیوں اس لئے خروج سے عمال متعددی بنتے ہیں یعنی عمل سے عمل زندہ ہوگا آپ اگر عمل کے لے کر بیٹھ گئے تو امت عمل بھول جائے گی دین بھول جائے گی اگر آپ عمل کے لے کر پھریں گے تو دوسروں کے عمل کا اگر بھی آپ کو ملے گا اس لئے احادیث میں اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضلت مدینہ زیادہ ہے تاکہ لوگ عمل کو لے کر پھریں میری بات یاد مکھنا یہ جو خروج میں عمل کا عجر حرمین کی عبادت سے زیادہ بتایا گیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ مسلمان عمل کو لے کر پھرتا رہے جتے عمل کو لے کر پھرتا رہے دنیا میں دین قائم رہے اگر آپ عمل کو لے کر بیٹھ گئے تو جہاں عمل ہوگا وہاں ہوگا جہاں عمل نہیں ہوگا وہاں نہیں ہوگا لوگ بھول جائیں گے عمل ہاں اس طرح میرے دوستو عزیز ہو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کا احتمام کرنا ہے صبح شام کی تسبیحات ایک تفیجی سے کلمی کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرظیم ایک دن میں دوستو عزیز کی استغفار کی تین 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 سبح شام تھی لگا کر اللہ کے ذمہ توجہ ہو کر پڑھنا کا احتمام فرمائیں کیوں کہیں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے کسی میرے بھی دوستو عزیز ہو مو چلانے کے لیے کسی گھٹکے کی یا کسی چنگم کی یا کسی پان کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کے زبان کی حرکت اور اس کے مو کا تر رہنا سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے ہے اور قرآن کی تلاوت سے ہے اسی لئے عزیز سے منقول ہے فرمائے رہے ہیں فمی بی شوق میرے مون کا شوق اس کے اس الفاظ کے ترجمہ بھی یہ بنتا ہے فمی شوق فمی بی شوق میرے مون کا شوق کیا مطلب ہے فمی بی شوق کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عزیز علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی منزلیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کہاندر شروع کر کے ایک دن کہاندر پڑھا جائے اگر ایک دن کہاندر کہاندر پڑھا جائے اگر ایک دن کہاندر کہاندر پڑھا جائے اسے اگر ایک دن کہاندر کہاندر پڑھا جائے سات منزلیں پورے ہفتے کی حضرت عزی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس لفظ کے ذریعے بیان فرما دی عجیب حضرت عزیز علی رضی فمی بی شوق فم کہتے ہیں مو کو فمی کا مطلب میرا مو بی شوق میرے مو کا شوق مطلب کیا ہے اس کا اور یہ شورٹ کس چیز کا ہے فا سے سورہ فاتحہ مین سے سورہ مائدہ فاتحہ سے مائدہ تک پڑھو پھر مائدہ سے سورہ یونس تک پڑھو یا سے سورہ یونس پھر سورہ یونس سے سورہ بنی سے اسرائیل تک پڑھو پھر بنی اسرائیل سے سورے شوہرہ تک پڑھو پھر سورے شوہرہ سے سورے وصفات تک پڑھو پھر سورے وصفات سے سورے پاس تک پڑھو پھر سورے پاس سے سورے ناس تک پڑھو قرآن پر ہو جائے مگر لوگ اپنے موں میں کوئی جیسے رہنا چاہتے ہیں اور میں آپ سے سب سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ موں چلانا یہ جگالی ہے یہ جانگر کا کہانا انسان جتا ہم نہیں ہے یہ آپ اپنے موں میں کوئی شرکتے ہیں نا کہ موں چلتا رہے یہ کیا ہے بھئی کیا کہتے ہیں اس کو جگالی دیاں آپ دیکھ لیے بھیل بھکریاں یہ جگالی کرتی ہیں مسلمان کو کہاں اس کی فرصت ہے کہ موں چلائے کسی چیز کے ذریعے اس کو پاس تو اس کی تو زبان اللہ کے لیے سے تر رہے اس کی رائے نہیں رات کے سرنے کے لیے پھر اس کی زبان ہے اس کی زبان تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے یہ ترتیب ہو جائے اگر ہستے ہستے قرآن ختم ہونے کی جو میں نے عرض کیا اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی خوبے اور قرآن ساتھ رکھو قرآن ساتھ رکھو قرآن میں دیکھتے پڑھو آئے موبائل میں قرآن پڑھنا میں تو قرآن کی توہین سمجھتا ہوں قرآن کی بے حرمتی ہے قرآن کی توہین ہے موسیقی موسیقی موسیقی